سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ ایک گناہ بندے کے لیے اس قدر معمولی ہو جائے کہ وہ اس کے لیے توبہ بھی غیر اہم سمجھے خسلتیں کہاں امیری غریبی کی محتاج ہوتی ہیں فطرت بھلا کہاں بدلتی ہے جس نے ڈسنا ہے وہ ڈسے گا اور جس نے خوشبو دینی ہے وہ خوشبو ہی دے گا زندگی کا فلسفہ بھی کتنا عجیب ہے شامیں کرتی نہیں اور سال گزرتے چلے جا رہے ہیں انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں سب سے بڑی قوت قوت برداشت ہے ریت کے ذروں کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں مگر ریت کے ذرے جب مل کر پہاڑ بن جائیں تو کوئی توفان بھی ان کو ہلانے میں کامیاب نہیں ہوتا میں نے اب تک یہی سیکھا ہے کہ مجھے ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا ہے بعض اوقات خاموشی کے بادل اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ خود اپنی ہی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے باپ کی دولت پہ گھمنٹ کرنے کا کیا مزہ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے اپنی قدر کیجئے کیونکہ اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا آزمائے ہوئے کی دوبارہ آزمائش کرنا اور ہر شیری زبان کو دو سمجھ لینا خطرناک ہے توتہ مرچی کھا کر بھی میٹھے بول بولتا ہے اور نادان انسان میٹھا کھا کر بھی کڑوی بات کرتا ہے جو لوگ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھ رہے ہیں وہ اپنی ماں کو کیا مقام دیتے ہوں گے آمال سے ٹوٹی ہوئی چیزیں الفاظ سے نہیں جڑا کرتی احساسات مر جائیں تو کوئی نہیں روتا حالانکہ یہ انسان کے مرنے سے زیادہ اہم معاملہ ہے انسان کو وہم اور شخص سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے انسان کی زندگی کا داروں میں دار خیالات کی لہروں پر قائم ہے جتنے خیالات پاکیزہ ہوں گے اتنی ہی زندگی پرسکون ہوگی ہر تکلیف سے انسان کا دل دکھتا بہت ہے لیکن ہر تکلیف سے انسان سیکھتا بہت ہے تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے کتابوں کو دیواروں پر سجانے سے بہتر ہے کہ کتابوں کو پڑھ کر دلوں میں اٹھتی دیواریں گراتی جائیں جب بھی گناہ کرنے کی طرف مائل ہونے لگو تو تین باتوں کا لازمی حیال رکھنا نمبر ایک اللہ دیکھ رہا ہے نمبر دو فرشتے لکھ رہے ہیں نمبر تین بہرحال موت آنی ہے حضرت علی رضی اللہ انہوں نے فرمایا بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا جن کے پاس متبادل موجود ہوں ان کو کہاں فکر ہوتی ہے کہ آپ روڑ جائیں یا ٹوڑ جائیں چاہے تو مر بھی جائیں کیونکہ آپ کی جگہ دینے کو ان کے پاس بہت سے لوگ موجود ہیں فکر تو ان کو ان کی ہوتی ہے جن کا کوئی متبادل نہیں مل سکے گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے آپ کی الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا لوگ کالے جادو سے تو ڈڑتے ہیں لیکن کالے آمال سے نہیں ڈڑتے کچھ لوگ کروڑ پتی بھی بن جائیں لیکن ان کے اندر کا بکاری نہیں مڑتا زندگی کیا ہے آ کے نہائے اور نہا کر چل دیے سمجھ جائے تو غور کرنا غرور مت کرنا وقت انسان کو سکھا دیتا ہے عجب عجب چیزیں پھر کیا نصیب کیا مقدر کیا ہاتھ کی لکیر ہیں ساری زندگی لگا دی تُو نے مال جمع کرنے میں اے انسان مگر شاید تُو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ کبر میں علماری گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہری چوٹے کھانی پڑتی ہیں اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا تقدیر ان سے پیار کرتی ہے جو جدو جہد کرتے ہیں اس دن تک محنت کرو جب تمہارا دستخط ایک آرٹوگراف کہلائی جائے فتح ہمیشہ بہت سی کوششوں اور لا تعداد شکستوں کے بعد ہی ملتی ہے اگر آپ کی سچی باتوں میں ایک بھی چھوٹ نکلے تو سب چھوٹ بن جاتا ہے دنیا میں سب سے کمزور وہ ہیں جو اپنی خواہشات پر کابو نہ رکھ سکتا ہو جس دشمن کو آپ ہلاک نہیں کر سکتے اس کو زخمی بھی مت کرو کیونکہ زخمی دشمن آپ کے لیے پہلے سے بھی زیادہ بڑا دشمن ہوتا ہے اگر آپ لومنی سے دین سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ماننے لگیں گے کہ مرگیاں چرانا ایک نیکی ہے اگر آپ کی بحث بدتمیز انسان سے ہو تو ہار ماند لینی چاہیے کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی دمدار ہو آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونگ سکتے ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیڑنا تو سیکھ گئے ہیں بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں پیشتر لوگ صرف پچیس سال کی عمر میں ہی مر جاتے ہیں اور اس وقت تک دفن نہیں ہو پاتے جب تک وہ سیونٹی فائیو سال کے نہیں ہو جاتے جو لوگ آپ کو آسمان پر لے جاتے ہیں آپ کو آسمان کی بلندیوں سے نیچے گرانے کا کام بھی وہی لوگ سر انجام دیتے ہیں اکثر آنکھیں وہی کھولتے ہیں جن پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں سخاوت کی بدترین قسم یہ ہے کہ تم اپنی نیکیاں دوسروں کو دے بیٹھو ریبت اور چولی کر کے بہتان باندھ کر یا گالی گلوچ کے ذریعے کچھ یادیں اس بیل کی طرح ہوتی ہیں جو کبھی نہیں سوکتی زندگی میں اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہوگا جب آپ کے خلوص اور اچھائی کو بھی مطلب سمجھا جائے سب سے مشکل احساس جہالت کے ماحول میں باشعور شخص کی زندگی ہے تہذیب سکھاتی ہے جینے کا صلیقہ تعلیم سے جاہل کی جاہلیت نہیں جاتی ڈگریوں کے سیلاب میں ہر طرف علم کا کہت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا غم آدھا بھڑاپا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاو تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسوں ہوں